موسیقی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جنت میں سب سے نجدے درجے والا جنتی کیسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ آدمی وہ ہوگا جو جنت والوں کے جنت میں سلے جانے کے بعد آئے گا اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے جاؤ جبکہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر سنبھال لیے ہیں اور سب نے اپنا اپنا انام وصول کر لیا ہے اسے کہا جائے گا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی پوری مملکت جیسی مملکت تجھے اتا کر دی جائے وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے اس کی مملکت جیسی ایک مملکت اس جیسی ایک اور اور اس جیسی ایک اور اور اس جیسی ایک اور اس جیسی ایک اور مملکت اتا کر دی ہے وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں پھر اللہ کہے گا یہ بھی تیرے لیے ہے اور میں تجھے اس جیسی دس مملکتیں اور اتا کرتا ہوں اور تیرے لئے ہر وہ چیز جس کی تو تمنا کرے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت ملیں گی وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ تو ہوا نجدے درجے والا جنتی تو جنت میں سب سے اونچے درجے والے جنتی کیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے چن لیا ہے اور میں نے ان کی عزت اپنے ہاتھ سے گار دی ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے یعنی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور ان کے لئے وہ کچھ تیار کی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ اس کے بارے میں کسی کان نے کچھ سنا اور نہ ہی کسی انسان کی دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے اور اس کا مستعق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کسی جان کو نہیں معلوم کہ ان کے لئے آنکھوں کو تھندک پچانے والی کون سی نمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں